بیمار آدمی کو منع کر دینا کہ تو کوئی کام نہ کر اس کو مزید بیمار کرتا ہے اگر بیماری کی نویت اتنی شدید نہ ہو میرے پاس ایک کینسر کی خاتون آتی تھی جگر کا انڈ سٹیج کا کینسر تھا پھر بھی سکول جاتی تھی پتا ہے نا کتنا سکول جاتی تھی اپنا کام اور وہ پھر بیماری ان کی کینسر بھی بڑا عرصہ ان کو اور نکل گیا ابھی بھی حیات ہے ان کا صرف جگر ہلکا سا سکڑا ہے الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں میں نے اسے کہا کیا کام کرتے ہیں کہتے ہیں ابھی فارغ ہوں مجھے بنا کر دیا جی کام نہ کریں کس نے بنا کیا ہے پتہ نہیں ایکس وائزی کسی کا نام لینے لگ گئے جی فلان ڈاکٹر پتہ نہیں وہ ڈاکٹر تھا بھی کہ نہیں تھا کوئیک تھا کیا تھا پاکستان میں تو کوئی پوچھنے والا ہیری بغیر ڈگریوں کے ساری ڈاکٹر رہے در اور پھر کوئکری اروج پہ ہے اتائیت اروج پہ ہے پتہ نہیں کس نے بنا کر دیا جگر سکڑنے کا مطلب یہ نہیں آپ گھر بیٹھ جائیں میں نے آپ کو یہ خاتون کی مثال دیا ہے جو انڈ سٹیج کینسر پہ بھی سکول میں جاتی تھی بیٹھتی تھی کام کرتی تھی ابھی بھی حیات ہے وہ بھائی اس طرح تو گھر بیٹھ کے دو چیزیں ماریں گی ایک ڈپریشن دوسرا بے روزگاری اچھے بھلے الیکٹریشن ہو بجلی کا کام آتا ہے کیوں نہیں کرتے اٹھاؤ جتنا مرضی پہنچ اٹھاؤ کیا مسئلہ ہے ہلکا سا جگر سکڑا ہے بھی جگر سکڑا ہے اس کا بس بیٹھا نہیں ہے نا خون کی الٹی نا پیٹ میں پانی نا بے ہوشی کے دورے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں نہیں کرتے کام وہی میں بتا رہا ہوں کہ جب میں وزن اٹھاتا ہوں نا میرے یہاں پہ درد ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ پہلے میں نے انٹرسون کرویا تھا نا اس میں سٹون نہیں تھا پتے میں دوبارہ کرویا تو اس میں سٹون آ گیا سٹون آ جانا بھی کام سے تو نہیں رکے گا نا دوست سنے وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میں اٹھاتا ہوں نا موٹر یا کوئی چیز تو مجھے یہاں پہ پین ہوتی ہے اب آپ علامات سن رہے ہیں اب میں آپ کو ان کو ایکسپلین کرتا ہوں ادھر لائیں کیمرا انہوں نے ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ بھی کرایا ای ٹی ٹی وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی لو لیول پہ کوئی جگر میں خون میں ہارٹ کی نالیوں میں ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ ہارٹ کی نالیوں میں کوئی اسکیمیا تو نہیں چل رہا it is negative مطلب کوئی اسکیمیا نہیں ہے اب اسے درد کیوں ہوتا ہے اسے لوگوں نے کہہ کہہ کے کہ تیرا جگر سکڑ گیا ہے اچھا سکڑا جگر is big problem then ساتھ تھوڑے سے اگر اس کے پتے میں پتھریاں آ جائے تو اور وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ٹھیک ہے کہہ کہہ کے اس کے گرد انوائرمنٹ ایسی کر دی پتے کی پتھری بھی بہت بڑا عذاب نظر آ رہی ہے جو جگر سکڑا ہے وہ بھی اسے بہت بڑا عذاب نظر آ رہا ہے جس کو یہ ریلیٹ کہاں کر رہا ہے دل کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں سوچ سوچ کے سوچوں کا غبار اتنا کٹھا کر لیا ہے کہ وہ اس کو کو ریلیٹ کر رہا ہے جس کے لیے اس نے دل کے ڈاکٹر سے بقاعدہ ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ بھی کرا لیا ہے جس نے اس کو کسی ٹریڈ میل پہ یا مشین پہ چلا کے بقاعدہ پھر اسی جی کی ہے اور اس نے کہا ہے دل ٹھیک ہے تو پھر کہاں سے یہاں جدر چاہ رہے ہیں it means that ذہنی غبار وہ سٹریس مطلب میں اگر ہلکا سا بیمار ہوں یہ بیماری جگر سکڑنے کا مطلب یہ نہیں آپ گھر بیٹھ جائیں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے گھر نہیں بیٹھنا کام کرتے رہو گے نہیں تو بیماری نہیں مارے گی سوچیں مار دیں گے جو آپ اس کے خالی بیٹھ کے خالی بندہ صحت مند بھی ہے کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے بڑی دنیا میں خودکشی کی بڑی وجوہات میں بڑی ترین وجوہات میں بیروزگاری بھی ہے انیمپلائیمنٹ بھی خودکشی کی وجوہات میں ہے بہت میجر وجہ ہیں طلاق ہو جانا گرل فرینڈ دوست کا چھوڑ کے بھاگ جانا کسی پیارے کا مار جانا لانگ ٹرم ڈپریشن ہونا یا بیروزگاری انیمپلائیمنٹ کیوں ہیں کیونکہ وہ فارغ رہ رہے کے سوچتے ہیں پھر تو ایک ایسا شخص جسے کام آتا ہے بھائی بجلی کا اچھا خاصا کام آتا ہے وہ کمان ہی رہا پرانے جو ریزرفز ہیں ادھار ہیں کچھ پکڑ کے وہ بیماری پہ لگا رہے ہیں اور ساتھ سوچوں کا ایک غبار ہے جو اسے اور ڈپریس کر رہے ہیں اور وہ ریلیٹ کیا کر رہے ہیں میرے دل میں بھی مسئلہ شروع ہو گیا پھر وہ دل والے ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں آپ کو سارا سائیکل سمجھ آئے ہیں یہ ساری چیز چلتی ہے برین سے دماغ سے سوچوں کے مہور سے اور سوچیں کب آتی ہیں کیوں اللہ میاں کہتے ہیں رات کو سو جائیں خلوت خلوت میں سوچیں آتی ہیں خلوت میں وہ سوچیں یہ جو انسانی ذہن ہے نا یہ بڑی ہی عجیب و غریب چیز ہے اب آپ کہتے ہیں جی فلانا بندہ ڈکیت ہے اس کے بازو جا کے ڈاکہ مارتے ہیں دماغ کریمینل مائنڈ سوچ اس طرف جاتی ہے یہ جو آپ کا دماغ ہے نا سوچیں اس کو جب آپ خالی رکھیں گے نا بزی نہیں رکھیں گے تو اس نے سوچنا شروع کرنا ہے اب اس سوچنے کا سائیکل ہے یا وہ مصبت سوچے گا یا وہ منفی سوچے گا اور پھر اس کی انتہا نہیں ہے اگر وہ مصبت پر مصبت سوچتا چلا جائے گا سوچیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی نے عشق میں ٹھوکر کھائی ہے تو وہ سٹرگل کرے اور بڑا آدمی بنے پھر وہ بڑا آدمی بنے گا جب میں یہ کہتا ہوں مار تو نہیں جاؤں گا یہ نہیں سوچنا دنیا میں بڑے سے بڑا بھی مسئلہ آ جائے آپ نے یہ والی بات ذہن میں ڈالنی ہے مار تو نہیں جاؤں گا تو جب آپ یہ سوچیں گے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو آپ کہیں مار تو نہیں رہا نا مار تو نہیں جاؤں گا جب آپ یہ سوچ لائیں گے تو آپ کو مصبت پہلو نظر آئیں گے کہ یار دفع کرو دو لاکھ دا نقصان مارتے نہیں گیا نا دفع کرو یار گڑی لگ گئی ہے مارتے نہیں گیا نا دفع کرو یار دس لاکھ بزنیس اچ لاس ہو گیا مارتے نہیں گیا نا دفع کرو اگر فلانا رشتے دار روٹ گیا نہیں بلایا شادی تھے مارتے نہیں گیا نا this is how your thinking process should work تو اب آپ کام کریں گے اب آپ الیکٹریشن کا کام کریں گے اور میرے پاس ہے کام اگر کرنا ہے میں دیتا ہوں کام ٹھیک ہے میں لیورٹ آوریں میں ضرورت ہے الیکٹریشن کی ٹھیک ہے اب آپ کام کریں اپنی سوچوں کو مصبت کریں بیزی کریں آپ کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کا ویٹ بھی گھر بیٹ بیٹھ کی یہ بھی ایک مسئلہ ہے وزن بھی بڑھ گیا پیٹ بھی بار آ گیا کل کو خدا نہ خاصتہ اس کا جگر مزید خراب ہوتا ہے اور ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوگی اس کا وزن کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے بڑے جگر نہیں لگ پائے گا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو پائے گا اتنے بی ایم آئی کے ساتھ تو دوست کام کرو گے دو مہینے میں سترہ کلو وزن بڑھا اگر کام کرتے رہتے الیکٹریشن کا وزن بھی نہ بڑھتا روزگار بھی رہتا کام کرو روزگار لے کے آؤ تاکہ خود اور بیماری تمہاری کنٹرول رہے گی تو کام کرنا ہے خدا نہ خواستہ بہت جب چل پھر رہے ہو ٹانگوں پہ تو کام کرو نا ابھی ایسی حالت ہی نہیں آئی کہ چار پہ 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 پڑ جو ہمارے یہ سوسائٹی میں بڑا گندہ کام ہے بندہ ذرا سا بیمار اسے منجی پہ ڈال کے اور بیمار کر دیتے ہیں ڈاکٹر آفان کیسے رسائنے